السلام علیکم کیسے میرے پیارے ویورز تو آج میں آپ لوگوں کو پالر جیسی اچھی سی میں آپ لوگوں کو بلیچ پینانے کا طریقہ سکھاؤں گی جو بہت ہی بیسٹ ہوتی ہے تو آپ اسے گھر میں ایزی ری کر سکتے ہیں کیونکہ پالر کے چارجز آپ جانتے ہیں کتنے زیادہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لیا ہے سلکی کا یہ پروفیشنل کلر کیر بلیچنگ پاورر یہ نمبر ون ہے یہ دیکھیں اچھا جی اس کے علاوہ ہم نے یہ اس کا لیا ہے سلکی کا ہی پروفیشنل کلر کیر یہ ڈیبل پر ہے اس کا ٹھیک ہے اس کا نمبر ون ہم استعمال کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم سوٹنگ لوشن یوز کر رہے ہیں جیسیکا کا یہ سب سے بیسٹ ہے تاکہ آپ کو ایچنگ نہ ہو اور اس کے علاوہ ہم یوز کر رہے ہیں سکن شائنر یہ بھی جیسیکا کمپنی کا ہے اور اس کے ساتھ ہم یوز کر رہے ہیں وائٹنگ پاورر یہ ہم سوفٹن ٹچ کمپنی کا یوز کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو چاہیے ایک باول اور ایک سپون چاہیے اور ایک سمپل سا برش جسے بلیچ اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پاورر ایڈ کریں گے اگر آپ کے سکن پر پیمپلز ہیں تو آپ پاورر کی مقدار ہے وہ کانٹیٹی کم رکھیں اسے کم بھی اس کریں آپ زیادہ مت ایڈ کریں زیادہ ایڈ کرنے سے آپ کے پیمپلز اور نکل جائیں گے اور اگر اس کے علاوہ آپ کی سکن نورمل ہے نورمل ٹو ڈرائی ہے تو آپ اسے بلیچنگ پاورر کر جو اس کا ہے جتنا پاورر اس میں ایڈ کرتے ہیں اتھا ہی آپ ایڈ کریں یہ دیکھیں میں نے ہاف ٹیپل سپون اس میں میں یہ پاورر ایڈ کیا ہے اگر آپ کی سکن نورمل ہے بلکل آپ کو سکن پر کوئی پیمپلز کو ایچنگ پرابلن نہیں ہے تو آپ 1 ٹی سپون پورا بھر کے ایڈ کر سکتے ہیں اور دیبل پر جو ہے وہ آپ 2 ٹی سپون ایڈ کریں تو میں تھوڑی لائٹ سی بلیچ کرتی ہوں زیادہ بلیچ نہیں کرتی تاکہ میرے بال گورڈن شیٹ میں نہ جائیں تو اس لیے میں اس کو ہاف ٹیپل سپون بھی میں نے پورا نہیں ایڈ کیا اس کے علاوہ جو ہے 1 ٹی بل سپون میں اس میں سلکی کا دیبل پر ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے ایڈ کر لیا کیونکہ اس کے علاوہ جو ہے ہم اس کے انشانر بھی ایڈ کریں گے اس کے اندر اور یہ جو ہے میں پاس سوثنگ لوشن ہے وہ بھی ایڈ کریں گے ہم اندازے سے تھوڑا سا ایڈ کریں گے زیادہ ایڈ نہیں کر سکتے کیونکہ پھر اس سے بلیچ کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا ہم نے یہ تھوڑا سا کیا ایڈ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ سب سے پہلے جب بھی اپنے بلیچ اپلائے کرنی ہو تو آپ پوری ویڈیو مکمل دیکھیں گا اس میں آپ کو پہلچیٹسی ٹپس بھی ملیں گی تو وائٹننگ جو سوثنگ لوشن ہے وہ آپ سب سے پہلے اپنے فیس پر اپلائے کریں پہلے اپنے فیس کو کلین کر لیں اس کے بعد آپ اس سوثنگ لوشن اپلائے کریں اپنے فیس پر اپلائے کریں اپنے فیس پر یہ سکن شینر جو ہے وہ میں تھوڑا سا ایڈ کر رہی ہوں اس میں کافی گلوئی سین بہت بیسٹ ہوتی ہے یہ بلیچ مجھے بہت بہت پرسنلی پسند ہے وائٹنگ بلیچ ہے بہت زبرزستی ہے تو اگر آپ اس میں وائٹنگ کیپسول ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اسے ہم نے کھول لیا ہے یہ دیکھیں یہ میں ہاتھوں سے ہی لے رہی ہوں تھوڑا سا پنچ میں ایڈ کروں گی اس میں یہ بلیچ بہت ہی بیسٹ بندی ہے پلکل پالر سے بھی بیسٹ میں تو کہتی ہوں یہ بندی ہے کیونکہ پالر کی بلیچ ایک تو مہنگی بہت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ پالر والی اتنے زیادہ سکن کا کیئر نہیں کرتی بہت سی اور جو بہت اچھے پالر ہوتے ہیں ان میں پھر بھی کیئر کر لیتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے میں کسی پالر والی کو برا نہیں کہہ رہی بٹ باز ایسا ہوتا ہے کہ پالر والی کہتی ہیں کہ نہیں بلیچ آپ نے میں گولڈن کر دیتی ہیں کوئی کس طرح کا ہوتا ہے سکن پر ایچنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر تو آپ کی سکن پر ایچنگ سٹارٹ ہو بلیچ سے نہیں ہوتی ہے اگر اس کے علاوہ آپ کوئی اور بلیچ اپلائی کرتے ہیں اور آپ کی سکن پر کبھی بھی خودانہ خواستہ ایچنگ ہو تو آپ لوگ اسے جلدی سے اس حصے سے ریموف کر لیجئے گا جس میں آپ کو ایچنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں اسے اپلائی کروں گی اس کا بہت زیادہ فائن سیکسٹر بنا ہے تو یہ بیلسٹ ہے ٹھیک ہے میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چاہے کو سبسکرائب کریں جو لوگ نیو ہیں پلیز سپورٹ می اور دینکیو سو مچ